بسم اللہ الرحمن الرحیم تشمن کی تمام تر کوششوں کے باوجود جیسے جیسے وہ گزر رہا ہے ہر باشعور انسان ذات امیر المومنین کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا راز کیا ہے کیا امیر المومنین کے فضائل کمالات وہ سبب ہیں کہ آپ کی شخصیت تاریخ انسانی میں ابدی حصیت اختیار کر گئی اگر فضائل اور کمالات سبب ہیں تو پھر اور بھی بہت ساری باکمال شخصیات اس کائنات میں گزریں انبیاء علیہ السلام اور معظم شخصیتیں لیکن کسی شخصیت کو وہ تاریخ انسانی میں وہ جذابیت اور وہ محبوبیت کائنات کے شرافہ کے دلوں میں حاصل نہیں ہوئی جو خاص ہے ذات امیر المومنین کے ساتھ اس کا راز کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے کیوں 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 یہ تمام اعزازات حق تعالیٰ نے امیر المومنین کیلئے اعلان فرمائے مؤین کیے مخصوص کیے دنیا میں دنیا کے مراحل میں دندگی کیلئے فرمایا ہے پیمبر میں کہ انوان صحیفت المؤمن ولایت علی جبن بی طالب مؤمن کے صحیفہ کا انوان ولایت علی جبن بی طالب علیہ السلام زندگی یہاں تک کہ زندگی کے آخری مراحل میں پھر قابر میں قلع سرات یہ مراحل میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیے آخر کیا راز ہے یہ علی کون ہے علی کی نامہدو محبت کا فلسفہ کیا ہے کیوں علی کے دوست علی کی دوستی میں شدید ہے اور کیوں دوسری جانب علی کے دشمن علی کی دشمنی میں شدید ہے یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ علی حب حب اللہ و ولایتو ولایت اللہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے اور علی کی ولایت خود خدا کی ولایت ہے آخر کیوں آخری سوال محبت محبت رکھنا عبادت ہے تو باشور انسان یہ سوچتا ہے کہ ان دو باتوں میں کیا رابط ہے کہ ذکر علی کا عبادت خدا کی محبت 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 سالوں میں جب بھی کسی میں علی کا چہرہ دیکھا یہ عبادت چھمار ہوگا جب بھی کوئی علی کا ذکر کرے یہ اللہ کی عبادت ہے اس میں اطلاق ہے علی سے محبت کرنا یہ خدا کی عبادت ہے کیوں یہ علی کون ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لئے ہمیں امیر المومنین کی زندگی میں جھاکنا پڑے گا آپ کی زندگی کے آغاز سے لے کر انجام تک علی کی حیات تیبہ کے ان لمحات پہ تدبر کرنا پڑے گا علی امیر المومنین جب دنیا میں تشریف لائے تو حق تعالی نے آپ کے نور کے ظہور کے لئے ساری کائنات میں سے اپنے گھر کا خان کعبہ کا انتخاب کیا آخر راز جا ہے کیوں امیر المومنین کی ولادت خان کعبہ میں ہوئی کیوں کسی اور نبی کی ولادت خان کعبہ میں نہیں ہوئی کیوں امام الانبیاء سید رسل ختمی مرتبت کی ولادت خان کعبہ میں نہیں ہوئی اس لیے کہ پیغمبر گرامی اسلام اللہ کے جمال کے مظہر ہیں حق تعالیٰ نے اپنے جمال کے ظہور کیلئے ذات ختمی مرتبت کو منتخب کیا اس لیے آپ دیکھئے کہ پیغمبر نے تیرانسی جنگوں میں سے ستائیس غزوات میں شرکت فرمائی بنفس نفیس اور ایسا نہیں کہ پیچھے خیمے میں تشریف فرماؤ صحابہ کو بیج دینا علی نحج البلاغ میں فرماتے ہے کہ پیغمبر سب سے آگے میدان جنگ میں سب سے پہلے نظر آتے تھے لیکن اس کے باوجود ستائیس جنگوں میں شرکت کی پیغمبر نے کوئی کافر پیغمبر کی تلوار سے نہ زخمی ہوا نہ قتل ہوا کیوں کیا پیغمبر کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی تھی کیا چلانا نہیں جانتے تھے جانتے تھے جتنے بڑے شجا علی ہیں اتنے بڑے شجا پیغمبر اگرام اسلام ہیں یہاں تک کہ امیر المومنی نحج البلاغ میں فرماتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑھتا تھا اور دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہوتا تھا تو صحابہ اگر بڑھ کر پیغمبر کے دامن میں پناہ لیتے تھے پیغمبر اگرام اسلام اس کائنات کے شجا ترین انسان ہیں اس کے باوجود کہ شجا ترین شخصیت ہے اور ہاتھ میں شمشیر بھی ہے تو پھر تلوار کیوں نہیں چلا کیوں کسی کو قتل نہیں کیا اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ نے اس کائنات میں اپنے جمال اور رحمت کا مظہر بنا کے بھیجا آئے پیغمبر اگرام اسلام ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف رحمت بنا کر ذات ختمی مرتبت مظہر جمال خدا مظہر رحمت خدا اور جب اللہ نے اپنے جلال کے ظہور کا ارادہ کیا تو اس کے لیے پیکر مرتضوی کا انتخاب کیا اور اس کائنات میں اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے خانہ کعبہ کے اللہ کے گھر کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اس لیے آپ خانہ کعبہ میں متولد ہوئے اور شہادت مسجد میں ہوئی یہ شہید متحری نے بیان کیا کس لیے پہمبر نے فرمایا کہ علی اگر ساری کائنات مل کر آپ کے مقابلے میں آ جائے اور ایکہ کر لے آپ کی دشمنی میں تب بھی علی ابن ابی طالب شکست نہ پذیر ہے کیونکہ علی اللہ کے جلال کے مظہر تام ہے اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گیران کو سوائے اللہ کے گھر کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کے صلاحیت نہیں رکھتا تھا علی کی زندگی کا آغاز مسجد سے ہوا اور علی کی زندگی کا اختتام مسجد میں ہوا علی کی زندگی کا سفر اللہ کی گھر سے شروع ہوا اور علی کی زندگی کے سفر کا اختتام اللہ کی گھر پہ ہو گیا علی کی زندگی خدا سے گھر سے شروع ہوئی خدا کے گھر میں جا کے ختم ہو گئی جب اللہ کے گھر میں آئے تو سب سے پہلا کام سجدہ سجدہ پروردگار اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو سب سے آخری کام بھی سجدہ پروردگار اور علی ابن عبی طالب علیہ صلی اللہ اور ان دو سجدوں کے درمیان میں ان 63 سالوں کے وہ راز کیا آئے علی کی عبدیت کا راز ان دو سجدوں کے درمیان ان دو گھروں کے درمیان علی کی زندگی کے 63 سالوں کے ایک لمحے کے کروڑوے حصے میں بھی علی شبن ابی طالب نے کبھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا ہمیشہ خدا کی طرف بولایا یہ علی کی زندگی اور عبدیت کا راز ہے کہ ایک لمحے کی کروڑوے حصے میں بھی امیر المومین نے کسی انسان کو اپنی سمت متوجہ نہیں ہونے دیا ہمیشہ خدا کی طرف بولایا اور بشر میں توان نہیں تھی کہ علی ابی طالب سے متعلق لب کوشائی کر سکتا یا آپ سے متعلق لکھتا اور بیان کرتا اس لئے ازباب خود شناسائی یہ خود سنائی نہیں ہے خود سنائی مضموم ہے اپنی تعریف کرنا نہ خود سنائی نہیں خود شناسائی اپنا تعریف پیش کرنا جب کہ علی کے لئے ناغذیر اور ضروری تھا کہ علی اپنا تعریف پیش کرے اس لئے کہ اگر معلم بشریت اپنا تعریف پیش نہ کریں تو طالبان حقیقت محروم رہ جائے اور رشت تعالی اور ترقی اور کمال کا سفر جاری نہ رہ سکے اس لئے مقام تعریف میں علی نے ازباب خود شناسائی فرمایا ما للہ آیت اکبر من نی انا آیت اللہ العظم انا آیت کو کہتے ہیں آیت اللہ العظم یہ نسبی اعتبار سے ہم مجازم کہتے ہیں جیسے آپ محمد علی جناح بانی پاکستان کو کہتے ہیں قائد آزم اس کائنات میں قائد آزم ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں پھر کیا انہیں قائد آزم کہنا غلط ہے نہ غلط نہیں ہے ہم میں سے ہماری نسبت دنیا کے ان افراد کی نسبت اس خطے میں سے یہ برجستہ فرد ہیں تو ہماری نسبت یہ قائد آزم ہے تو دنیا کے علماء اور مفکرین اور دانشوروں میں یہ فقی ہماری نسبت یہ آیت اللہ العظم کہلائے گی یہ مجاز ہے در حقیقت اس قائنات میں آیت اللہ العظم ذات امیر مومنین علی شبن عبی طالب علی صلی و السلام جو فرماتے کہ ما لِللہ آیت اکبر امین آیت کا کیا مطلب ہے آیت کا مطلب امام راغب اس فہانی نے مفردات راغب میں لکھ آئینہ آیت یعنی آئینہ انا آیت اللہ العظم یعنی میں ہوں آئینہ پروردگار آپ نے آئینہ دیکھا ہے اب سکت نہیں ہے میں مسلسل دن بھر مجالس پڑھنے کے بعد اب علالت بھی ہے بیماری بھی ہے تو میں کوشش کر رہوں کہ اپنی بات آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکت ہو تو کیا آج آپ میں سے کسی نے آئینہ جائے اور انسان کو اس میں اپنا آکس نظر آئے یہ آئینہ کہلاتا ہے تو کیا آج آپ نے آئینہ دیکھا ہے بچوں نے تو دیکھا ہو اور جوان بھی اس بات میں سر ہلا رہے لیکن نہ آج ہم میں سے شاید کسی ایک دونے آئینہ دیکھا اگرچہ جب بھی جوان گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک مرتبہ کنگی لے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے تیار ہوتا ہے خود کو آراستہ کرتا ہے سجدہ سمرتا ہے تاکہ اس کی شکل دوسروں کو بھلی نظر آئے وہ اس لئے اکثر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئینہ دیکھا ہے لیکن ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا شاید ایک نے یا دو نے دیکھا کیا آج آپ آئینہ دیکھنے کے لئے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے نہیں آپ آئینے میں کسی اور کو دیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے خود کو دیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے آئینہ کب دیکھتے جس دن آپ اس آئینے کی صفائی کرتے ہیں تب دیکھتے آج آپ آئینہ دیکھنے کے لئے کھڑے نہیں ہوئے تھے آئینے میں خود کو دیکھنے کے لئے کھڑے ہوئے آئینہ اسے کہتے کہ جو اپنا آپ نہ دکھائے اپنے اندر کسی اور کو دکھائے علی فرما رہے میں ہوں آئینہ پروردگار یعنی علی ابن ابی طالب نے ساری زندگی کی کسی ایک لمحے میں بھی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں دھونے دیا جب بھی جس نے علی کو دیکھا اس کا ذہن خدا کی طرف منتقل ہوا ہے کیوں علی کا ذکر ذکر علی کا عبادت خدا کی کیوں محبت علی کی عبادت خدا کی زیارت علی کی اور عبادت خدا کی کیا ربط ہے ان دو باتوں میں اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان علی کو دیکھے گا اس کا ذہن خدا کی طرف منتقل ہوگا جب علی کا ذکر کرے گا اس کا ذہن بے ساختہ خدا کی طرف منتقل ہو جائے جو خود تک ذہن بشر کو روک لے وہ علی نہیں ہے اس لیے علی فرماتے ہیں انا آیت اللہ العثمہ یہاں تک کہ امام اہل سنت ابن ابی الحدید متزلی جن کی وفا چھے سو چھپن حجری میں ہوئی تیس جلدوں میں نحج البلاغ کی شرح لکھی ہے اور پہلی جلد خطبہ اولہ کی شرح کے بعد جب دیکھا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے خطبہ توحیدی جو مشکل ترین خطبہ ہے اپنی کم علمی بے بزاتی اور اپنی جہالت کا احساس ہوا تو یہ تاریخی جملے لکھے ابن ابی الحدید متزلی نے کہا کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے میدان نے اس کائنات میں کمالات کے متعدد میادی نے جیسے شجاعت سخاوت معرفت علم بصیرت اور ساری صفات حسنہ ان کے الگ الگ میدان ہیں ان تمام میدانوں میں توجہ ان سارے میدانوں میں علی ابن ابی طالب سب سے آگے سب سے اول سب سے پہلے جیسے میدان شجاعت ہے علی سب سے آگے اسی طرح سے سخاوت اسی طرح سے سبر اسی طرح سے استقامت اسی طرح سے جرعت اسی طرح سے عبادت اسی طرح سے زہد جتنے بھی میدان فضیلت ہیں علی سب سے پہلے سب سے اول سب سے آگے لیکن کہ یہ سارے میدان خالی ہو اور علی کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہ آئے نہ علی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں جس طرح سے علی میدان شجاعت میں اگرچہ اس کائنات کے سب سے بڑے شجا ہیں لیکن علی کے علاوہ اور بھی شجا ہیں وہ علی کے پائے کے نہیں ہیں لیکن شجا آئے اسی طرح سے میدان سخاوت میں اور بھی بڑے بڑے نام ہیں علی سب سے بڑے سخی لیکن میدان سخاوت خالی نہیں اسی طرح سے باقی میاد ان تمام میدانوں میں علی سب سے پہلے سب سے اول سب سے آگے لیکن تمام میدانوں کے درمیان میں سے ایک میدان فضیلت ایک میدان شرف اور ایک میدان کمال جو اس کائنات کا سب سے مشکل ترین میدان ہے جس کا نام ہے معرفت توحید پروردگار اور اس میدان کا یقتہ و تنہاش سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے یہاں تک کہ اس میدان میں کوئی نبی بھی علی ابن ابی طالب کی برابر ہی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب یہ ابن ابی الحدید کہہ رہے ہیں متوفہ چھے سو چھپن حجری شرح ناج البلاغی پہلی جلد میں خطبہ اولہ کے اختتام پر کہ یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب اس درجہ فنا فز ذات توحید تھے کہ پیغمبر نے آپ کے تعارف میں فرمایا کہ علی یون ممسوس فی ذات اللہ علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں معرفت خدا میں گھر کے علی اس درجہ فنا فز ذات توحید تھے کہ ہر روز جب علی اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے تھے اور آپ کے گھر سے باہر گلی میں آپ کی محب آپ کے عاشق آپ کے شاگر آپ کے شیعہ آپ کے چاہنے والے گلی کے دونوں طرف صف باندھے کھڑے انتظار کر رہے ہوتے کہ علی آئے اور ہم ان کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے تو جیسے ہی علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کے قدم گھر سے باہر گلی میں آتے تو حاضرین میں سے جس جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی بے ساختہ اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے اللہ اللہ ما ات قو حضر رجل اللہ اللہ ما عالم حضر رجل اللہ اللہ ما عش حضر رجل اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آگیا اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آگیا اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آگیا اللہ اللہ کتنا بڑا عابد آگیا کہا وہ ذات جس کے چہرے کی زیارت کرتے ہی بے ساختہ لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے اس کائنات میں وجہ اللہ کہلانا صرف اسی علی کو جستا ہے علی کے غیر کو نہیں جستا اس لیے اس لیے علی کا دیکھنا اللہ کی عبادت ہے کہ دیکھو بھی علی کو ذہن خدا کی طرف منتقل ہوگا ذکر علی کا ہوگا اس لیے پیمبر نے فرمایا یہ قرآن ہے یہاں قرآن فرماتے کہ جناب مریم کے خانو زکریہ جب بھی میراب عبادت میں داخل ہوتے دیکھتے ان کے پاس انواہ اقسام کا رزق پڑا ہوتا پوچھتے یہ سب کہاں سے آیا تو مریم جواب دیتی یہ پروردگار کی طرف سے جتنا عرصہ بیت المقدس میں قیام پذیر رہی مریم جنت سے بن مانگے کھانا آتا تھا اور ان کے خالو زکریہ جو ان کی خدمت پر معمور تھے وہ حیرت سے پوچھتے تھے اور ان سے کہتے دعا کرے اللہ مجھے صاحب فرزند فرما گھر میں رہی برابر کھانا آتا رہا اور پھر وہ دن آیا جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور عیسیٰ کی ولادت کے بعد جب نقاحت محسوس کی کمزوری محسوس کی تو اب پروردگار کی بارگاہ میں ارز کیا کہ پروردگار میں نہیں کھانا بھیجی وہ مریم جسے آج تک مانگنے کی زورت پیش نہیں آئی اور پروردگار بن مانگے جنہ سے رزق ناصل کرتا رہا آج خود زبان سے مانگنا پڑا مریم کو اور خدا نے کیا فرمایا خوز علی کی بجز ان نخلا کھانا چاہیے جاؤ جا کے خجور کے تنے کو زور زور سے ہاتھ مارو تو ساکت علی کی رتبن جنی جب خجور گرے اٹھا کے کھا لی تو مریم نے سوال کیا پروردگار اتنے سال تیرے گھر میں رہی بن مانگے کھانا اور رزق آتا رہا اور آج جب مجھے ضرورت ہے اور میں مانگ رہی ہوں تو مجھ سے کہا جا رہے کہ میں خود سے ہاتھ ماروں تنہ ہلاؤں خجور گرے تو کھانوں تو خدا نے فرمایا مریم اس لیے کہ کل تک تمہارے دل میں صرف میری محبت دی اور آج تمہارے دل میں میرے غیر کی محبت داخل ہو چکی ہے عیسیٰ کی محبت داخل ہو چکی ہے اب سمجھنا ہے کہ علی کون ہے اور کس سے علی کا تقابل کیا جائے وہ مریم ہے کہ عیسیٰ کی ولادت کے بعد وہ رزق آنا بند ہوا اور خود مریم کو ماننا پڑا اور خدا نے جواباً یہ فرمایا اور یہ مادر علی ابن ابی طالب ہے تین دن برابر خانہ کعبہ میں قیام پذیر رہی اور تینوں دنوں میں پروردگار مادر علی کیلئے جنت سے کھانا بھیجتا رہاں اس لیے کہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے علی کی ولایت اللہ کی مقابلے میں نہیں ہے اللہ کے عرض میں نہیں ہے اللہ کی طور میں علی سے ماننا ایسا ہے جیسے خود خدا سے ماننا ہے یہ اختیار پروردگار نے عطا کیا